نمشکار دوستو میں ہوں آنند سکلا آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹر آنند دوستو وقت ہے دن بھر کی بڑی خبروں کا لیکن اس کے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری خبر کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہماری خبر کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز پیچ کو لائک ضرور کریں تو یہ نجات ڈالتے ہیں پرتاب گھر جلے کی دن بھر کی بڑی خبروں پر دن بھر کی بڑی خبروں کی شروعات کرتے ہیں پرتاب گھر سہر سے جہاں پولیس نے عویت پٹاکھا گودام پر چھاپے ماری کر بڑی کاروائی کی ہے پولیس نے چھاپے ماری کر بھاری ماترہ میں پرتبندیت پٹاکھے برامت کر پانچ کو ہی راست ملیا ہے ماملہ نگر کوتوالی کے بیگم وات کا ہے دیپا والی کو دیکھتے ہوئے نگر کوتوالی پولیس نے پٹاکھوں کے تین عویت گودام پر چھاپے ماری کی چھاپے بھاری کے دوران بھاری ماترہ میں لاکھوں کے عویت پٹاکھے برامت کیے آروپ ہے کہ بھاری ماترہ میں عویت پٹاکھے بینا لائسنس اور مانک کے بیپریت ڈم بکر دیپا والی میں کھاپانے کے لیے رکھے گئے تھے پولیس پانچ آر اوپیوں کو ہراست میں لے کر پوچھتاچ کر رہی ہے پٹاکھے کا ایک گودام کوچک سنٹر کے آن میں چلایا جا رہا تھا جبکہ باقی گودام مانک کے بیپریت رہائیسی علاقوں میں چلایا جا رہے تھے مقبیر کی سوچنا پر نگر کوتوال بھاری پولیس بل کے ساتھ بیگم وات پہنچے جہاں چھاپے ماری کے دوران بھاری پولیس بل کے ساتھ بھاری ماترہ میں پٹاکھے برامت کیے ہیں آویت بھنڈاران بینا لائسنس کے یہاں کاروبار سنچانت کیا جا رہا تھا پانچ ویکتیوں کو ہراست میں لیا گیا ہے ماملے میں ویدھی کاروائی جاری ہے دیکھیں یہ انسپیکٹر کوتوالی کو سوچنا ملی تھی کہ آنے والے دیوالی کے تیوہار کے کرم میں کچھ ویکتیوں کے دوارہ اویت بھنڈاران کیا گیا ہے جس کے کرم میں آج وہاں پر جانچ کی گئی تو بیگم بارڈ میں تین ستھانوں سے پٹاکے برامت ہوئے ہیں بھاری سنکھیا میں پٹاکے ہیں جو کی رہائیسی علاقے میں بھنڈاران کیا گیا تھا اور ان پٹاکے یہ مالک کے انوروک نہیں ہیں اور کسی پرکار کا لائسنس ان کے دوارہ نہیں دکھایا گیا پانچ ویکتیوں کو اس میں ہراست میں لیا گیا ہے ان سے پوستاش کی جاری ہے اور اگریم ویدھینک کاروائی سنشت کی جاری ہے سر یہ کس ٹائب کے پٹاکے تھے دیکھیں ابھی قریب پندرہ سولہ کارٹن پٹاکے ملے ہیں جن کی اس میں وستری طور پر جانچ کر آ رہے ہیں پرثم درشتہ دیکھنے میں یہ صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یہ رہائیسی علاقے میں بھی ان کا بھنڈاران کیا گیا تھا اور کسی پرکار کی انومتی ان کے پاس نہیں ہے وہیں دوسری اور دیوالی پر رہائیسی علاقوں میں پٹاکے کے بھنڈاران کو لے کر پولیس الٹ ہے پرتاک پر پولیس پٹاکے کا کاروبار کرنے والوں کے گھر جا کر بتا رہی ہے کہ اوید بھنڈاران کو اوید اسلاح مان کر ان دھاراؤں میں فائیار درج کر کے جیل بھیجا جائے گا جس میں جمانت بھی نہیں ہوتی پٹاکوں میں دو سے دس گنا تک کی کمائی کی لالچ میں دکاندار اور کاروباری اکثر رہائیسی لاکوں میں ان کا بھنڈاران کر لیتے ہیں اسی طرح کی لاپروہی سے ہوئے آتصوں میں اب تک جلے میں پچیس لوگوں کی جانچ جا چکی ہے اس بار پولیس نے پہلے ہی پٹاکوں کے ایسے دکانداروں کو چنیت کیا ہے جن پر اوید بھنڈاران کیا سنکہ ہے جلے کے سبی تھانک چھتروں میں پولیس نے ایسے دکانداروں کو چنیت کیا ہے ساتھی ساتھ ان کے گھروں پر جا کر پولیس دوارہ چیتاؤنی بھی دی جا رہی ہے کوڑاور انتروانگر کوتوالی تھانک چھتر میں تیس دکانداروں کو پولیس نے چنیت کیا ہے سی او سیٹی ابھے پانڈے کا کہنا ہے کہ ایدی پٹاکوں کا اوید بھنڈاران ملتا ہے تو اسے پٹاکھا نہیں بلکہ اوید اسلاح کا بھنڈاران سمجھ کر بسپوٹا کا دھنیم کی دھاراؤں میں فائیار درج کی جائے گی تاکہ جمانت بھی نہ ہو پائے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج جن ستہ دل لوکتانتری کا راشتری ادھیک چوک کنڈا ویدھائے کون راہ راج پرتاب سنگھ راجہ بھائیہ باون ورس کے ہو گئے راجہ بھائیہ کا جنمدین پورے جلے میں دھوم دھم سے منایا گیا کنڈا بلاک سبھاگار میں آیوجت کارکرم میں پارٹی کے راشتری مہا سچیو ڈاکٹر کیا نوجہ اور راجہ بھائیہ پرتنیدی ہریوم سنکر سریوہستوں نے کیک کٹ کر راجہ بھائیہ کو جنمدین کی بتائی دی اس موقعے پر بھاری سنکھیا میں گرام پردھان پی ڈی سی چھت پرنجائے سدس سمیت لوگ موجود رہے اسی طرح بابا گنڈ بلاک سبھاگار میں بھی راجہ بھائیہ کا جنمدین بڑی دھوم دھم سے منایا گیا جنمدیوہ سماروں میں پردیس ادھکش اور بابا گنڈ بیدھاک ونو سروج نے کیک کٹا کارکرتاؤ نے ایک دوسرے کو کیک کھلا کر راجہ بھائیہ کے درگھائیوں کی کام نہ کی اسی پرکار جلے کی سبھی بلاکوں میں راجہ بھائیہ کا جنمدین منایا گیا اگلی خبر پرتابل پولیس لائن سے ہے جہاں سردار واللہ بھائی پٹیل کی جنتی آج اسپی ستپال انتین نے اپنے کاریالے میں سہ کرمیوں کے ساتھ منائی اس دوران سبھی ادھکاریوں و کرمچاریوں نے لوہ پوروس کے چطر پر مالیار پڑھ کر انہیں نمن کیا اس کے بعد اسپی نے سبھی پولیس والوں کو راشت کی ایکتا و اکھنڈدہ کی سپت دلائی اسپی نے یاد دلائیا کہ سردار واللہ بھائی پٹیل نے اپنا پورا جیون راشتی ایکتا اور اکھنڈدہ کو سمرویت کر دیا تھا اگلی خبر محض گنسانک چھتر سے ہے جہاں چار مہینے پہلے ہوئی یوک کی حدتے کا خلاص آج پولیس نے کیا ہے محض گنسانک چھتر کے بغوائید گاؤں کے رہنے والے ستیندر بہادر سنگھ اورفو ماتھرہ کے پتر دیپا کسو جٹھوارا تھانک چھتر کے خبرائلن کا پروہ مرائن کے پاس بیتے جون ماہ میں نہر میں اتراتا ملا تھا جٹھوارا پولیس نے مرتک کے پتہ کی تحریر پر محض گنسانک چھتر کے جی آوان کا پروہ گاؤں کے رہنے والے ہسٹری سیٹر سنجیو مصر پتر سورگی راج کمار کے خلاف ہتیا کا مقدمہ درج کیا تھا ہتیا روپی گھٹنا کے بعد سے فرار چل رہا تھا گھٹنا کے کچھ دن بعد بھی بیچنا محض گن پولیس کو ٹراسپر کر دی گئی بیتے سکھوار کی رات مقبر کی سوچنا پر ایسائی سیان سندر سریواستو آرکشی بریندر یادو اور انکو سیادو نے ہتیا روپی سنجیو کو دلی کے کنجھا والا تھانک چھتر کے کرالہ سے اس کے گھر سے گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ سنجیو اور دیپک آپس میں دوست تھے سولہ جون کی دوپہر سنجیو اپنے بائیک سے دیپک کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اور دونوں نے جم کر سراب پی تھی بگوائید نہر کے پاس دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا جس پر سنجیو نے دیپک کی ایٹ سے کوچھ کر ہتیا کر دی اور اس کے بعد سو کو پرتاب گھر جا ساکھا میں فیک دیا لاس فیکنے کے بعد سنجیو اپنی بائیک مستری کے ہاں کھڑی کر کے دل لی بھاگ گیا پولیس نے مستری کے ہاں کھڑی بائیک کو بھی اپنے گرفت میں لے لیا جس کے بعد آج پولیس نے ہتیا روپی کو جیل بھیج دیا وہیں دوسری اور مرتک کے پیتا کا کہنا ہے کہ سنجیو کا اس کے گاؤں کی ایک مہیلہ سے آویت سمبند ہے مہیلہ سے میری دوسمنی ہے جس کے کارن مہیلہ نے میرے پتر کی ہتیا کرا دی اگلی خبر کنڈا کوتوالی کچھتر سے ہے جہاں آج پولیس نے سراب مافیا گڑڈو سنگھ کے گھر کی تلاسی لی حدگوات ہانک چھتر میں بیتے اپریل مہینا میں بھاری ماترہ میں آویت سراب برامد ہوئی تھی مہتی نگر اور جہاں جہاں کا پوروہ نوبستہ گاؤں میں برامد آویت سراب اور فیکٹری کے ماملے میں جیل بیبند بلی پور گاؤنیو آسی گڑڈو سنگھ کے گھر کی آج کنڈا پولیس نے تلاسی لی ماملے کی بیویچنا کر رہے کنڈا اسپیکٹر راکیز بھارتی کو پتا چلا کہ سنجیو سنگھ کو عرف گڈڈو کا کنڈا کسبے کے کبریہ گنج میں بھی ایک بھائی بھرکم مکان ہے کبریہ گنج اسٹید گڈڈو سنگھ کے مکان میں بھاری ماترہ میں آویت سراب اور گانجا ڈمپ ہونے کی آسنکہ جتاتے ہوئے کوتوال کنڈا نے نیائلے میں پراتھنا پتر دے کر سرچ وارنٹ مانگا تھا نیائلے نے ماملے کو سنگیان میں لے کر 31 اکتوبر کے لیے پولیس کو سوریودے کے بعد اور سوریہاست کے پہلے تلاسی لینے کو سرچ وارنٹ جاری کیا جس کے بعد آج اسپیکٹر راکیز بھارتی بھاری بھرکم فورس کے ساتھ کبریہ گنج اسٹید سنجے پرتاب سنگھ گڈڈو کے گھر پہنچے جہاں گھنٹوں تلاسی لیا گیا لیکن کچھ بھی آپتی جنک سامان برامت نہیں ہوا تلاسی کے بعد تھانہ پر بھاری راکیز بھارتی نے بتایا کہ سنجے پرتاب سنگھ گڈڈو کے مکان سے تلاسی کے دوران کچھ بھی برامت نہیں ہوا آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو